اس طرح کے سکیورٹی لیپس ہوں اور ہماری اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالی انشان ہے میں نوٹس لے رہا ہوں انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی مریم انواز صاحبہ بیٹی نے نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ اس سے زیادہ جھوٹا بتینت اور موسم کچھ شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا پیدا ہوا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آڈیو لیکس سکیورٹی کی خامی سے ہوئی معاملہ بہت سنجیدہ ہے عالی اختیاراتی کمیٹی بنا رہے ہیں جو تہہ تک جائے گی آڈیو لیکس کے بعد باہر سے وزیراعظم ہاؤس میں ملنے کون آئے گا مریم انواز نے کسی کی سفارش کی نہ ریایت مانگی شہباز شریف نے عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہا سفیر کے سائفر کی مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں سابق حکومت نے معیشت اور خارجہ پالیسی تباہ دوست ممالک کو ناراض کیا دوست ممالک نے سابق حکمرانوں کے مطلق جو الفاظ کہے وہ دہرا نہیں سکتے ویسٹ لندن کے علاقہ ساؤٹ ہال میں پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے نسٹ کے فارغ التحصیل طلبہ کی خوبصورت تقریب نسٹ الومنائی کی تقریب کے مہمانے خصوصی رییکٹر ریٹائیڈ لیفٹیننٹ جرنل جعوید محمود بخاری تھے تقریب کا مقصد ادارے کے پرانے طلبہ کے درمیان روابط کو فروق دینا تھا سابق طلبہ نے خوب یاد تازہ کی پاکستانی صلاح متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فنڈریزنگ تقریبات کا انعقاد جاری متاثرہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے لندن میں غزالی ایڈوکیشن ٹرس کے ذریعہ تمام تقریب معروف شائر ڈراما اور کولم نگار امجد اسلام امجد اور خالد مسعود خان کی خصوصی شرکت دونوں شہرانے اپنا اپنا کلام سنا کر محفل کو چار چاند لگا دیئے شرکہ نے ٹرسٹ کے سکولوں کی تعمیر نو کے لیے دل کھول کر اتیاد دیئے لیوٹن میں مسلمی قنون آزاد کشمیر کے نومنتخب مرکزی جنرل سیکٹی اور سابق سینئر وزیر چوہدری تارک فاروق کے اعزاز میں زہرانہ کشمیری کمیونٹی اور مسلمی قنون کے اتارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو ملکی خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا چوہدری تارک فاروق کا خطاب لندن میں دو روزہ پاکستان پراپرٹی ایکسپو اختتام پزی دوسرے روز بھی اوورسیز پاکستانیوں اور انویسٹرز کا سٹالز پر تانتہ بندہ رہا پاکستان کی تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نمائندوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے پروجیکٹ سے بریف کیا دو روزہ نمائش ریل سٹیٹ سے وابستہ کاروباری حضرات کی توجہ کا مرکز رہی والسل میں دوسری سالانہ تاجدار قطم نبوت کانفرنس کا انعقاد امان افروز کانفرنس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریف عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ دینا ہر مسلمان پر لازم ہے معروف عالم دین علامہ سید زفر اللہ شاہ اور برطانیہ کے معروف مذہبی سکالر امام عادل شہزاد کانفرنس کا ختم نبوت پر خصوصی خطاب ومنگم میں تحریک منحاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر احتبام مدیرہ تو زہرہ پروجیکٹ کے لیے فانڈ ریزنگ تقریب برطانیہ بھر سے منحاج القرآن کے ممبران عہد دران اور کمیونٹی راہنما شریک پروجیکٹ کے حوالے سے خصوصی ڈاکومنٹری کی نمائش چورکہ نے کار خیر کے لیے اتیاد کی بارش کر دی سکوٹلینڈ میں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد شدید اختلافات کا شکار پارٹی انتخابات کے بعد دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی دونوں دھڑوں میں اقتدار کے لیے رسطہ کشی شروع ہر دھڑے نے اپنے اپنے صدق اعلان کر دیا پی ٹی آئی کارکنوں اور کمیونٹی میں تشبیش کی لہے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے امریکی ریاستت ورژینیا میں اردو زبان کے پروک کے لیے عدبی رنگوں سے بھرپور تقریب کا احتمام معروف صحافی اور قلم کار نظیرہ آزم کی خصوصی شرکت اردو عدب سے لگاؤ رکھنے والی پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ خواتین کا اظہار خیار ترکیہ آنے والے پاکستانیوں اپنے ساتھ چھالیا گھڑکا لانے سے گریز کرے پاکستانی کانسل خانے کی جانب سے ہدایات جاری چھالیا گھڑکا ترکیہ میں ممنوع اشیاء میں شمار کی جاتی ہیں اسٹمبول ائرپورٹ پر چھالیا گھڑکا برامد ہونے پر ترک پولیس کئی پاکستانیوں کو حراست میں لے چکی ہے بھاری جرمانوں کی سرزار ترکیہ کے شہر برسہ میں چٹ پٹے کھانوں مزیدار دیشوں سے سجا فوڈ فیسٹیول منقل برسہ شہر کی بہتر کمپنیوں نے اپنی منفرد اور مزیدار مسنوات پیش کی برسہ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹیو ممبر ازازی کانسلر بورڈ آف انمیسمنٹ ترکی پاکستانی نایات ترک بزنسمن احمد خان کی خصوصی شرکت انگلینڈ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچوں کی بہالی کے لیے بڑی پیشکش انگلیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی میزبانی کے لیے تیار ہے ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ای سی بی نے ابتدائی طور پر بات کی ہے تجویز پر ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بات چیٹ نہیں ہوئی اور کراچی میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ نہ ملنے پر محمد رزوان سے بیٹیوں کے معصومانہ سوالات بیٹیوں نے رزوان سے خراب کار کردگی کی وجہ بھی پوچھ لی محمد رزوان کے بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پانچوانٹی ٹوانٹی کل غذافی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا لاہور میں تھی اس بارش کے باعث پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز کا ٹریلنگ سیشن منصور ویسٹ لنڈن کے علاقے ساؤتھ ہال میں پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے نسٹ کی علمناہ تنظیم کی جانب سے برطانیہ مقیم نسٹ فارغ التحصیل طلبہ کے لیے خوبصورت تقریب سے آئی گئی جس کا مقصد ادارے کے پرانے طلبہ کے درمیان روابط کو فروغ دینا تھا تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے ریاکٹر ریٹائر لیفٹنن جنرل جعوید محمود بخاری تھے مزید تفصیلہ جانی بیروڈ چیفیو کے غلام سنوان کی ریپورٹ میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سابقہ طلبہ کی ری یونین کی تقریب مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں منقض ہوئی جس میں برطانیہ کے مختلف اداروں میں کام کرنے والے نسٹ کے فارغ التحصیل طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے رییکٹر ریٹائر لیفٹنن جنرل جعوید محمود بخاری تھے اس موقع پر نسٹ کے سابق طلبہ نے برطانیہ میں مختلف شعبجات میں کام کرتے ہوئے تقریب کے شرکہ کو اپنے تجربات سے اگاہ کیا تقریب سے نسٹ کے رییکٹر ریٹائر لیفٹنن جنرل جعوید محمود بخاری ڈاکٹر رزوان ریاز نسٹ کے ڈائریکٹر عبداللہ ماریا سادیا اور دیگر نے خطاب کیا ریٹائر لیفٹنن جنرل جعوید محمود بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے کا رییکٹر ہونے پر فخر ہے جس کا شمار اس دنیا کی دو سو بڑے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے